سب سے پہلے ہم لوگ صحیح بخاری کی حدیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو صحیح بخاری میں حدیث ہے اس کو ہم لوگ تفصیل سے دیکھیں گے ایک مرتبہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتخال ہوا جس دن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹے کا انتخال ہوا تھا اس دن سورج گرہن تھا سورج گرہن لگنے کی وجہ سے کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ دیکھو دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتخال ہوا اسی لیے سورج گرہن لگا اسی لیے سورج گرہن ہوا تو آج بھی ہم لوگ سورج گرہن لگتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ دیکھو کچھ تو بھی ہوتا کچھ تو بھی ہوا ہوں گا اس طرح کا خدہ آج بھی کئی لوگوں کے کیا ہے زندگیوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جیسا کہ خاص طور سے اگر بہو ہیں تو اسے ساس کے گھر میں یعنی نئے رہنے دیتا اس کو مائکے میں بلایا جاتا ہے آج سورج گرہن جس وقت لگتا ہے پھر اسی طرح پریگنٹ عورت جو ہوتی ہے حاملہ ہوتی ہے اسے بھی کہا جاتا ہے کہ تم باہر نہیں نکلنا پھر چھوری ہاتھ میں نہیں پکڑنا یا کوئی چیز نہیں کٹنا اس طرح بہت ساری بداخیدگیاں آج بھی ہیں چولہ نئی جلانا حمل والی عورت اس طرح بہت ساری آخیدے غلط آخیدے ہمارے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں صحیح علم کے نئے ہینے کی وجہ سے اللہ کے لئے غور کرنا اس وقت بھی لوگوں کا آخیدہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتخال ہوا اسی لئے سورج گرہن لگا تو فوراں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا سورج اور چاند سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیاں ہیں ان کو گرہن کسی کی موت اور کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں لگتا علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا اور اس بدعخیدگی کو ختم کر دیا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ کیا ہے صرف اللہ کی نشانیاں ہیں یہ کسی کی موت کی وجہ سے یا کسی کی زندگی کی وجہ سے یہ سورج گرہن اور چاند گرہن نہیں لگتا تم انہیں گرہن کی حالت میں دیکھو تو اللہ سے دعا مانگو اور نماز پڑھو حد تاکہ گرہن کھل جائے صحیح بخاری کی حدیث علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اگر تم سورج گرہن اور چاند گرہن کو اگر دیکھو تو نماز پڑھو اس وقت کرنے کا کام یہ ہے نماز پڑھو دعا کرو اور بھی حدیثیں ہیں ہم کو اس وقت کیا کیا کرنا ہے انشاءاللہ میں تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح بخاری کی حدیث میں ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ کی نشانیاں ہیں دراصل اللہ تعالیٰ ان نشانیاں کی وجہ سے تمہیں ڈرانا چاہتا ہے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کیسے ڈراتا سورج گرہن اور چاند گرہن سے ہم کو ڈرے در کیسا پیدا ہو کیسے یہ نشانیاں تو ہیں لیکن ہمارے اندر ڈر پیدا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں دکھاتا ہے تو سورج گرہن سے کبھی ہم کو ڈر لگا ہاں ہم کو ڈر لگا کس کا ڈر لگا ارے سورج گرہن ہے باہر نکلے تو کچھ تو بھی ہوتا ہوں گا یہ ڈر ہے سورج گرہن ہے ہمارے گھر میں حاملہ عورت ہے اس کو کچھ نقصان ہوتا ہوں گا یہ ڈر ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ ڈر نہیں سکھاتا ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کس چیز کا ڈر سکھاتا ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کی وجہ سے دیکھو وہ ذات وہ اللہ وہ رب العزت جو تھوڑی دیر کے لئے عارضی طور پر سورج کو اور چاند کو بے نور کر سکتا ہے سورج گرہن میں کیا ہوتا تھوڑی دیر کے لئے سورج بے نور ہو جاتا ہے چاند گرہن میں کیا ہوتا تھوڑی دیر کے لیے چاند بے نور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی دراصل ہم کو یہ ڈرانا چاہتا ہے کہ وہ ذات تھوڑی دیر کے لیے آج تمہیں سورج کو بے نور کر دیا وہ ذات جو تھوڑی دیر کے لیے چاند کو بے نور کر دیا وہ ابھی تو عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے بے نور کر دیا ایک دن ایسا آیا گا جو ہمیشہ کے لیے بے نور کر سکتا ہے ہمیشہ کے لیے اس سورج کو اور اس چاند کو بے نور کر دے گا کونسا دن؟ خیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دہرانا چاہتا ہے یہ دکھانا چاہتا ہے یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ اے لوگوں دیکھو تمہارے دل میں کبھی شک آ جائے شیطان وسوسہ ڈالے کہ خیامت کیسی ہوگی خیامت کے تعلق سے آپ سنتے ہیں رات ہے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے پھل سی رات کی رات بھی ہے وہاں پر بھی اندھیرہ ہے یہ سب کیسے ہوگا یہ سب ایسے ہی ہوگا ابھی دیکھ لو اگر دیکھنا ہے تو یہ نشانیاں ہیں تھوڑی دیر کے لیے سورج کو بے نور کر دیا تھوڑی دیر کے لیے چاند کو بے نور کر دیا خیامت کے دن ہمیشہ کے لیے یہ بے نور ہو جائیں گے